موسیقی ناظرین السلام علیکم میں ہوں خواجہ منور الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اب تک چینل ناظرین اس وقت میں موجود ہوں پل سگیاں کے قریب یہ ایک فارم ہاؤس ہے یہاں پہ ایک محفل منعقد ہو رہی ہے جس کا استقبال رمضان المبارک کے حوالہ سے ناظرین ابھی ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پیر آزم مہاروی صاحب سے اور یہ استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے یہ محفل ہے یہاں پہ والیکم سلام جی جس میں علماء کرام تشریف فرما چکے نے آج دے جرا قصوصی بیان حضرت علامہ مولانا کاری محمد مدنی چیشتی حشربی صاحب ساڑے سادھ نے اور ممانے قصوصی حضرت علامہ مولانا محمد رمضان صاحب نے اور تلافت قرآن پاک واستے حضرت علامہ مولانا کاری زیاہو رمان ناکش مندی صاحب تے نات نات شریف سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم دینات ممبارک حافظ ساجد اللی مہاروی صاحب نے حافظ بید رمان صاحب ممانے قزوزی پیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چیشتی مہاروی صاحب نے آج دے میں زبان جڑے ہیں ملک محمد رمضان صاحب نے جنہ دے فارم آزتے زیرے تمام ہویا ہے محمد رمضان مبارک حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیتا الناس يدخلون فی دین اللہ يدخلون فی دین اللہ افواجا ناظرین نات کلام پاک کے لیے مارے ساتھ بیٹھے ہیں حافظ ساجد مہاروی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آؤ بازار مصطفی کو چھلے خوٹے سی کے وہی پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی غم پہ چلتے ہیں اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارہ گلے لگائے گا اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارہ ہمیں گلے لگائے گا ہم نے خود کو گیرا دیا ہے مہاں ہم نے خود کو گیرا دیا ہے مہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی غم پہ چلتے ہیں ان کا مانگتا نہیں انہیں دیتے ہیں ان کا مانگتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جو مانگتا نہیں انہیں دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ محفل استقبال رمضان مبارک کے حوالے سے انقاد وزیر ہے اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو آنے والا ہے یہ ہمارے اوپر سایہ فقن کرنے والا ہے یہ رحمتوں والا عظمتوں والا اور برکتوں والا یہ مہینہ جس کی مرحم نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ایک درخت کا سایہ ہوتا ہے اور جب انسان دھوپ سے جل کے اور گرمی کی شدت سے گھبرا کر انسان سائے کے نیچے آتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ مسلمانوں کو سکون دیتا ہے تو اس حوالے سے یہاں پہ ہم سب لوگ جمع ہیں جناب آج کی اس محفل کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پیر فقیر حاجی مہینہ محمد عظم محاروی صاحب فرما رہے ہیں اور آج کے مہمان خصوصی جناب پیر محمد سلیم محاروی صاحب ہیں اور بابا محمد اشرف محاروی صاحب ہیں اور علمہ کاری زیاء الرحمان نقشبندی صاحب ہیں اور آج کے جو ہمارے میزبان ہیں جناب محترم ملک عرفان صاحب ہیں انہوں نے اس تمام محفل کا انکار کیا ہے تو اب میں یہ دعوت خطاب کے لئے خطاب کے لئے دعوت دیتا ہوں جناب محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مدنی چشتی صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمُ الْأَمِينَ رَبِّ شْرَحْلِي صَدْرِي وَيَسْسِلِّي عَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَمَنْتَكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُسْرَتُهُ اِنْتَلْقَهُ الْأُسْدُ فِي آجَامِهَا تَجِمِ مولا يَسَلِّي وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِي الْخَلْقِ قُلْ لِحِمِي يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى بَلْلِغْ مَقَاسِدَنَا وَاغْفِرْ لَنَا مَامَدًا يَا وَاسِعَ الْقَرَمِي سُمَّرِدَا عَنْ عَبِي بَقْرِ وَانْ عُمَرَ وَانْ عَلِجِي وَانْ عُسْمَانَ زِلْقَرَمِي مولا يَسَلِّي وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ قُلْ لِحِمِي اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالُهُ وَجلَّ شَانُهُ وَجلَّ ذِكْرُهُ کی حمد و سنہ اور سید المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیجین شفی المزنبین دررت اللہ المقنون کنز اللہ المخزون قاسم الرزق المقسوم عالم ما کانا وما یکون تاجدار عرب و عجم کر جود و کرم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حدیعہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد صدرِ معفل زینتِ معفل پیرِ طریقت سہبزادہ میاں محمد آزم مہاروی صاحب دامت برکات ملالیہ اور دیگر تمام معزز و محترم مہمانانِ گرامی اور خاص طور پر اب تک چینل کا میں شکر گزار ہوں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس استقبالِ رمضان کے پروگرام کی کوریج کی آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں استقبالِ رمضان کے حوالے سے بڑی برکتوں اور رحمتوں والا یہ ماہِ مبارک ہے اللہ کریم نے اس ماہِ مبارک کے روزوں کو فرض کیا ہے ہر مسلمان آقل بالغ پر رمضان شریف کے روزے رکھنا فرض ہے اس کی فرضیت کو اللہ کریم نے قرآن پاک میں کئی مقامات میں بیان فرمایا سورہ البکرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ اللذین آمنوا کتبا علیکم السیام کما کتبا عللذین من قبلکم اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَاکِ تُمْ مُتَّقِی بَن جَاؤ اسی طرح اللہ کریم نے اس سے آگے آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ کہ جو شخص اس ماہ مبارک کو پائے رمضان المبارک کو پائے پس وہ اس کے روزے رکھے اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَنْ تَسُومُ خَيْرُ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو قرآن پاک میں روزوں کی فرضیت اور اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کو اللہ کریم نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے استقبال رمضان کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کا بڑا عظیم فرمان صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ شابان المعظم کے آخر میں رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایا کر رہا ہے ایک برکتوں والا مہینہ سایا کر رہا ہے فیہ لیلتن خیرم من الف شہر یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جعل اللہ سیامہ فریدتن و قیام لیلہ تطوئن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے اس ماہ مبارک کے روزوں کو فرض کیا ہے اور اس کی راتوں کے قیام کو نفل بنایا ہے کرونا وبا یا کوئی بھی ویرس ہے بیماری ہے اس سے حفاظتی اقدامات ہر مسلمان کو کرنے چاہیے تو کرونا میں آپ حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹھنے کی کوشش کریں روزے رکھیں سہری کریں افتاری کریں اور اس میں بھی ایس او پیز کا خاص خیال رکھیں یہ میرا پیغام تمام مسلمانوں کے لئے اللہ ہمانتا سلام و امین کر سلام و علیکہ رسلاہیے نا ربانہ بس سلام و علیکہ السلام کیا مالک مولا رمضان مبارک جزمد واسطے پروگرام کیتا ہے تو قبول فرمال ہے مفتی صاحب نے جو بیان کیتا ہے قبول فرمال ہے جنہ سنہ خانی کی تھی قبول فرمال ہے سن روزے رکھن دی تفیقتہ فرمال ہے نماز پڑھن دی تفیقتہ فرمال ہے صدقہ خراج نکی کرنے تفیقتہ فرمال ہے اس میں زیادہ زیادہ نکی کرنے تفیقتہ فرمال ہے عالم اسلام دی کھارتہ فرمال ہے یا اللہ تمام مسلمانہ کرونا مرد محفوظتما یا اللہ میرے پانی فرمال ہے یا اللہ ملک صاحب دے کاروبارہ برکر جتنے زہرین حدرین صاحب دے کچھمبرے کچھ ملے پرے جنہ اللہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد وعالی و سلام محمد